بدر ہوئی حضرات علماء اکرام تو سمجھ گئے ہوں گے لیکن ہمارے جیسے عام پبلک والے لوگ جو ہیں وہ اس کو نہیں سمجھ پائے ہوں گے دیکھو بدر میں حضور کے جو ساتھی صحابہ تھے وہ تو تین سو تیرہ تھے اور حضور سے مقابلہ کرنے والے نو سو پچاس تھے ان کے پاس تلوارے تھیں ان کے پاس لاکھیاں بھی نہیں تھیں وہ لوگ کھائی پیئے تھے یہ تو روزے چھتے یہ منظر اب کیا ہو اللہ کے آخری پیغمبر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے ہیں عریش اللہ کی مہربانی سے وہ جگہ میں نے دیکھی وہاں آج ایک مسجد بنی ہوئی ہے بدر میں جہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رات گزاری تھے اور عجیب وقت ہے رات گزارنے کا عجیب وقت ہے کہ حضور ہیں اور حضور کے ساتھ کوئی نہیں اکیلے ہیں صحابہ آپس میں مشورہ کر رہے ہیں کہ چلو رات میں حضور کو اکیلہ نہ رہنے دو کوئی ہو سکتا ہے کہ آئے و آکے حملہ ور ہو جائے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے مشورہ ہو رہا ہے حضرت علی نے کہا میری باری پہلے لگاؤ ان کی باری پہلے ہوئی حضرت علی ننگی تلوار ہاتھ میں لے کر حضور کے عریش کے باہر پہلا دینے کے لیے جا رہے ہیں دور سے دیکھا دور سے دیکھا کہ کوئی آدمی آ رہا ہے اور جا رہا ہے پھر آ رہا ہے پوزیشن لے لی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر جب اور قریب پہنچے تو کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں جب اور قریب پہنچا تو میں نے دیکھا ابو بکر ہیں جو بغیر رائے مشورے کے پہلے ہی سے اپنی ننگی تلوار لیے پہلا دے رہے ہیں حضرت صدیق اکبر وہاں موجود اور رات میں دعا کیا کر رہے ہیں دعا یہ کرتے کہ اے اللہ مجھے آپ نے خاتم النبیین بنایا ہے مجھے آپ نے رحمت اللہ العالمین بنایا ہے مجھے آپ نے امام الرسل والانبیاء بنایا ہے مجھے آپ نے نبی الانبیاء بنایا ہے لہذا میری دعا قبول کر لیجئے یہ سب کچھ نہیں کہا کیا کہا سننے کے لئے ہر مسلمان اس کو یاد کر لے ہر مسلمان اس کو یاد کر لے کیا فرما رہے ہیں اے اللہ اگر یہ مٹھی بھر جماعت ختم ہو گئی تو آپ کا نام مٹ جائے گا یہ بخاری شریف کے الفاظ اے اللہ اگر آپ چاہیں تو آپ کی عبادت ختم ہو جائے کیا اللہ کی عبادت ختم ہو جائے گی تو دنیا باقی رہے گی اللہ کا نام مٹ جائے گا تو چاند باقی رہے گا سورج باقی رہے گا ستارے باقی رہے گے آسمان سلامت رہے گا ندین آلے باقی رہے گے سمندر باقی رہے گا سب مٹ جائے گا سب کچھ ختم ہو جائے گا سن لو کان کھول کر کے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی بدر میں آپ کے ساتھ ہیں جن کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہم ان تحلک حادیہ العصابت لن تُعبد على وجہ الارض اے اللہ اگر یہ مٹھی برجمات ختم ہو گئی تو فگر زمین پر آپ کا کوئی نام لے دیں والا نہیں باقی ہے حضرت نے دوسری حدیث میں کیا فرمایا قیامت کب آئے گی فرمایا قیامت نہیں قائم ہوگی اللہ اللہ جب تک باقی رہے گا قیامت نہیں قائم ہوگی جب تک اللہ اللہ باقی رہے گا میں کہتا ہوں اور ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہوں کہ اگر وہ صحابہ اکرام بچے نہ ہوتے اگر وہ سارے کے سارے پیس دیا گئے ہوتے کفار کے ہاتھوں تو چاند بھی نہ نکلتا سورج بھی نہ نکلتا قیامت آ چکی ہوتی ہم یہی تو کہتے ہیں کہ اے اللہ کے پیغمبر کی توہین کرنے والو اے اسلام کا مزاق اڑانے والو اے اسلام پر دہشتگردی کا جملہ کسنے والو سن لو اگر حضور نہ ہوتے اور آپ کے غلام نہ ہوتے تو وائٹ ہاؤس کی سفیدی نہ ہوتی اور لال قلعے کی لالی نہ ہوتی لال قلعے کی لالی نہ ہوتی آج پیرس کا پی نہ ہوتا آج پیرس کا راجہ نہ ہوتا جو وہاں سے بیٹھ کر کارٹون بنا رہا ہے اس کو نہیں معلوم کہ ہم کس کی اولاد ہیں ہم حضرت حسان ابن ثابت کی اولاد ہیں جنہوں نے کیا کہا تھا فَإِنَّا أَبِي وَوَالِدَهُ وَعِرْضِي لِرْضِ مُحَمَّدٍ مِّنْكُمْ وَقَاعُوا ہمارے ماں باپ قربان ہو جائیں ہمارے دادی دادا قربان ہو جائیں ہمارا مال و دولت سب نشاور ہو جائیں کس پر سے محمد الرسول اللہ کے جوتوں کے اوپر سے مسلمانوں کا امتحان نہ لو اگر مسلمان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آب روپر آگئے یہ بات نکل آئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسا تعلق ہے دیکھو ہم جانتے ہیں سارے مسلمان نماز آج کل نہیں پڑھتے ہیں بہت سارے نمازی ہیں اور بہت سارے بے نمازی ہیں بہت سارے روزہ دار ہیں اور بہت سارے بے روزہ دار اللہ سارے بے نمازیوں کو نمازی بنا دے اللہ سارے روزہ داروں کو روزہ دار بنا دے سارے بے روزہ داروں کو روزہ دار بنا دے سب اچھی باتیں کرنے لگیں یہ ہماری دعا ہے آپ امین کہیے کہ اللہ پاک اس کو سب کو نمازی بنا دے روزے دار بنا دے لیکن حضور کی امت میں بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو ناجائز کھاتے ہیں شراب پیتے ہیں ایسے ہی ایک واقعہ پیش آیا وہ کیا شرابی جب شراب پی لیتے ہیں تو کچھ بکنے لگتے ہیں کوئی گانا گا رہا ہے کوئی اور پینک میں کچھ اور کہہ رہا ہے تو ایک شرابی شراب خانے میں بیٹھا ہوا ہے اور اس کے بہت ساتھی سب نشے میں دھوت تو اس نے پوچھا اس سے کہ یہ بتاؤ فارابی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے کمیاں وہ فارابی تو میرے گھر میں برطن مانجتا ہے اس لئے کہ کمان چڑھی ہوئی ہے دوسرے سے پوچھ دوسرے آدمی نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ عرستہ تالیس کے بارے میں تم کیا کہتے ہو کہا وہ ہمارے بچوں کو پہنچانے جاتا ہے اسکول اتنے تھے بڑے لوگوں کے بارے میں بو علی سینہ کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے کمیاں وہ تو روزانہ پانی بڑھتا ہے ہمارے گھر میں آکے پینک میں ہیں نشے میں ہیں اور وہ بکر ہیں اس طرح سے اور کسی آدمی نے اسی آدمی سے آگے بڑھ کے کہا بتاؤ محمد رسول اللہ کے بارے میں تم کیا کہتے ہو سارا نشہ ختم ہو گیا اور کھڑا گا بے ایمان اگر اس ناپاک جگہ پہ میرے آقا کا نام لیا تو تیری گردن مار دو یہ کون یہ ایک شرابی ہے لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں پوری طرح خبردار ہے حضور